بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں جہانزے وختر ایڈیشنر ڈائریکٹر پیڈرل جدیشل اکیڈمی اینڈ مارڈل کوٹس اپ پاکستان پرائم ڈسکشن ویڈ سویل ناصر کے ساتھ آج ہمارا سیکنڈ باٹ ہے ریکارڈنگ آف کنفیشن انڈ سٹیٹمنٹس انڈسکشن وانسسٹی فور کا فسٹ پرائم میں ہم نے دیکھا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لئے ایک ورڈیوز جیا گیا سیکشن سٹیٹمنٹس شروع میں مالسٹویٹ سپیشلی امبارڈ اس کی اوپر بات کی گئی پھر دکھا گیا ہے کہ اگر ایک کوٹ جو کہ کمپیٹن کوٹ کو رہا ہے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لئے اور اگر کئی جو بات کی گئی کون سے پریڑیوزٹس ہیں اور اگر ان پریڑیوزٹس کو فالو نہ کیا گیا تا اس کا رقمی مقرد ہے آج کی سیشن میں سر سر Micam to you again when you ask for your valuable time آج سر 3st question جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جس میں دو ورڈز use کیے گئے ہیں 164 کے انپر ایک confession اور دوسرا statement what is different between confession and statement جانے یہ میں میرے دوستوں کو ضرور اضافہ لگا کہ 164 کو ایک دفعہ خور سے ضرور پڑھنا چھوٹی ہی پرویزی ہے لیکن ہم سنتے ہیں ہے قوزے میں دریاہ بند کرنا میری انڈرسٹینڈنگ میں ہی ون سکسٹی فور کو پڑھنے کے بعد قوزے میں دریاہ بند ہو یہ خود بہت سارے سوالات کا جواب دے جائے کہ اس کو بہت سے پڑھا جائے کمینگ تو دی قویشن کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دول استعمال ہوئے کنفیشن اور سٹیٹمنٹ اور سے پڑھیں کنفیشن سے سیمپل اگرام انڈرسٹینڈنگ مراد یہ ہے کہ ایک ملزم جو آ کے کوٹ کے سامنے اقبال جرم کرنا چاہتا ہے اور وہ جو بھی بیان دیتا ہے that shall be considered as a confession اس نے کیا کہا that is irrelevant اور جو سٹیٹمنٹ کی یہ ترمیناولی جو رہی ہے وہ ڈیل کرتی ہے ویٹنس کا یعنی 164 کی پرویجن کے تحت آپ ایکیوز کے کنفیشن ریکارڈ کرنے کے انٹائٹل ہوتے ہیں آپ کی جوزرشن میں آتا ہے اور at the same time یہ پرویجن گواہ کی بھی بیان کو کور کرتی ہے as a preserber of a preservation of evidence in future کوئی important case ہوں میں دیکھا ہوں گا sometime گل کو خطرہ ہوتا ہے کہ evidence destroy نہ ہو جائے زیان نہ ہو جائے یا witness یا کوئی اس طرح کو کوئی outer influences آتے ہیں اس کو آوائد کرنے کے لیے confession relates to accused statement relates to a witness right sir confession relates to accused and statement relates to the witness next question میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا اس میں یہ statement اور confession ریکارڈ کرنے کی سٹیج کے ہے کیا یہ ایک ہی سٹیج پہ simultaneously کوئی اٹواان دیکھا جاتا ہے یا there are certain times جس میں وہ کہہ سکتے ہیں confession ریکارڈ ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد statement ریکارڈ ہو سکتے ہیں اس میں ڈیفرنس کے ہے جی یہ بڑا important question ہے ویسے تو 164 خود اس کو آنسر کر رہا ہے وہاں پہ لکھا ہے during investigation under this chapter or afterwards but before commencement of inquiry or trial یعنی اگر معاملہ پولیس کے پاس ہے اور پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے تو اس پوری انویسٹیگیشن کے پروسس میں کوٹ کو یہ پاور دی گئی ہے کہ آپ statement اور confession ریکارڈ کر سکتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ جب چلان کوٹ میں آجاتا ہے رپورٹ اس کو تیتر کی کوٹ میں آجاتی ہے اور انویسٹیگیشن کا پروسس ختم ہوتا ہے اس کے بعد کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ پولیس والے ملزم کو confession کیلئے لائے یا witness خدایہ 164 کے لئے تو ہم نے اس پوائنٹ پر اس request کو turn down کر دیا کہ چلان اب submit ہو گئے انویسٹیگیشن کی stage over ہو چکی ہے نہیں ہمیں اثر نہیں کرنا چاہیے چلان بے شک داخل ہو جائے داخل ہونے کے بعد وہ trial court کو چلا جائے trial court میں pending ہونا بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہاں اگر چلان یعنی رپورٹ اس کو تیتر آنے کے بعد وہ case commencement of trial میں چلا گیا یعنی کہ اس کا charge frame ہو گیا قانون میں ہم commencement of trial کہتے ہیں جب charge frame ہوتا ہے اس جن سے trial start ہوتا ہے تو اگر تو charge frame ہو گیا پھر تو آپ کی powers ختم ہو گئی ہیں confession record کرنے کی یا statement record کرنے کی لیکن before commencement of trial یہ آپ کی power intact ہے چاہے وہ murder case ہو چاہے کسی اور category کا case ہو تو ہمارے magistrate سہیوان کو اس بنیاد پہ اس passport turn down نہیں کرنا چاہیے کہ simply report آگئی ہے دیکھنا چاہیے کیا report ہونے کے بعد commencement of trial تو نہیں گئی اس میں سے جڑی بھی eventuality ایسا کمنس ہو گیا اور fourth one was پیو سب سیکھوٹی دیورن the commencement of the first trial fourth accuse پکڑا جاتا ہے اور اس کی پولیس اس کو arrest کرتی ہے اس کا remand دیتی ہے اس کے بعد کیا وہ پہلے مالا commencement of trial رکاوٹ تو کھڑی نہیں ہوگا یہ بڑی practical proposition ہے اور اس میں ہاں کا جواب بن سکتا ہے نہ بن سکتا ہے لیکن میں نے کہا یہ situation prevail کرتی ہے commencement of trial کس کی بات کر رہے ہیں اب جب ان ملزمان کی جن کے خلاف investigation ہو گئی ہے اور وہ code میں آگئے ہیں اب آپ کے case میں trial شروع ہو گیا لیکن ایک ملزم ابھی تا ہی پکڑا گیا تھا وہ پکڑا گیا اس کی سٹارٹ ہوگی تو اس ملزم کی حد تک وہ case treat ہوگا for the purpose of investigation stage of investigation اور اگر supplementary چلا سپلیمنٹری report میں چلی جاتی ہے کیونکہ اس کی سپلیمنٹری report جانے کے بعد جو trial چل رہا ہے وہ deal ہو جائے گا یہ جائن اٹھنا پڑے گا تو اس لیے اس accuse کی حد تک یہ کہنا کہ باقی تین کا commencement ہو چکی ہے لہذا آپ اس کو نہیں کریں گے نو آپ کو اس کے frame میں deal کھڑنا ہے اس کا frame کیا کہ وہ investigation فیس کر رہے اور اچھا آپ نے distinguish کیا confession میں اور statement کردھے اب میرے next question آپ سے یہ ہوگا کیا mode and manner of the recording of the confession and statement are same if not to prism for care یہ دیکھیں میں نے کھانا 164 کو پڑھیں جو پہلی clause ہے وہ confession اور confession اور statement دونوں کو deal کر رہی ہے کہ magistrate ان کو record کر سکتا ہے 1 a میں آئے تو صرف statement کو deal کر رہی ہے statement کو deal کرتے ہوئے کہ right of cross دینا اس کو آگے ڈیٹیل میں discuss کر گے 2 میں آئے تو 2 میں confession statement دونوں کو deal کر رہے لیکن by parts اور آگے پھر جاتے ہیں اگلے chapter subsection 3 میں تو صرف confession deal کر لیے یہ تمہیں چھوٹا break up دیا 164 کا اب manners کی بات کروں اس کا جواب بھی ہمیں اسی provision سے ڈیلتا ہے قانون کی subsection 2 ہے 164 اس نے کہہ لیا پہلے portion میں کہ اگر یہ statement ہے it should be recorded in the manners as recording of evidence according to the chapter giver here in after CRPC میں chapter 25 ہے جو criminal course کو بتاتا ہے کہ اپنے evidence کیسے record کرنی ہے تو statement کے حد تک اب کیا ہوا کہ 164 کے لیے وہ آپ اس کا بیان ایسے ہی لکھیں گے جیسے آپ ٹرائل میں کسی سوالات ہوں گے لوگ گے ہم گلتی کرتے ہم اس گواہ سے بھی پری کوشنی میئرز کرنے چاہیے نہیں کسی آل سٹیک پر ڈسکس کر لیں گے لیکن سمجھیں کہ آپ ایک عام جش کے طور پر بیٹھ ہو ہے جس طرح عام گواہ کا بیان جو مروبج آپ قانون ہیں کو اس شیل بی ریکارڈ ان ڈی مینر ایس پروائیڈ انڈر سیکشن 364 سی آل پی سی اب 364 کیا ہے وہ بڑے اپورٹن ہے ہم نہیں پڑھتے ہم 342 کا غیان بھی لکھتے ہیں تو اس میں بھی 344 کو فالو کرتے ہیں 364 کی کہ اگزامینیشن جو اے جو ہوگا جو بھی کہنا ہے آپ نے منو ان وہ الفاظ رکھتے ہیں تو جو کوششن آنسر آپ کرتے ہیں وہ بھی کنفیشن کا پارٹ ہوگا 364 یہ کہتا ہے نمبر ون 364 نمبر ٹو یہ کہتا ہے کہ کوٹ لینگویج ہوگی اس میں لکھے گی اور اگر اکیوز اس لینگویج سے فیملیر نہیں ہے تو کوٹ کی ذمہ داری ہے اکیوز کی لینگویز کو انٹرپریٹ کریں دیکھیں کنفیشن ہے کل کوئی کنکلوسی ایویڈنس بن سکتی ہے اس کی گللے پھانسی کا پھندہ آسکتا ہے اس لیے سارے پیرامیٹر رکھتے ہیں اب آپ نے اس زبان میں اس کو explain کر دیا اب اس کو قانون نے رائے دیا اگر وہ کہتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز رم دکھئی تو وہ پھر فتر explain بھی کریں گا کہ میرے اس بیان میں فلا فلا چیز ایڈ کرو اور 364 کی جب سارا کام کر دے گی 344 لکھ ہے جو magistrate ہے اپنے ہاتھ سے certificate کرے گی نورمی ہم ٹائپ کہتا ہے وہ بھی laws کو کور کرتا ہے وہ certificate کیا ہوگا کہ جو کچھ اس نے کہا منوان لفظ اسی طرح تحریر کیا گیا اس کی موجیدگی میں تحریر کیا اور اس کو پڑھ سنایا گیا تو یہ basic difference ہے mode and manners of recording of a statement and confession بیورس I hope کہ آج کا session بھی آپ کے لئے بہت informative and valuable ثابت ہوا ہوگا Do provide your feedback and comments We are receiving your feedback and questions We are thankful to you for it and we will questions but we have this indication that you follow it and this is our our of which is a very much thank you very much you